بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن آبد ہوا ایاکن استین تو گئیس ایک دفعہ ایک قویسٹن آیا چکن پوکس اور سمال پوکس کی اندر ڈیفریس کیا ہوتا ہے پھر اسی سال جو ہے نا وہ بچوں سے پوچھا گیا ایک دیمینر نے بیٹا چکن پوکس اور سمال پوکس کیا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے میرے پاس کچھ پوائنٹس علیدہ سے میں نے دیکھے میں نے کہا تلو آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سمپل سی ہے جو چکن ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے سپر فیشل لین ہوتا ہے سپر فیشل لین ہوتا ہے آپ کو جو سپر فیشل لین نظر ہے کہ وہ چکن پوکس کی ہوں گی جو ہمارے پاس سمال پوکس ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا ڈیپ ہارڈ لین جو ہوتا ہے نا سمال کیا ہوگی مطلب بلکل نیچے کی طرف جا کرنا کہ ہمیں نظر نہیں آئی اس وجہ سمال ہے وہاں سے یاد کر لے ہوگی یہ ڈیپ ہوں گی لین یوزیلی ناٹ امبلائیکیٹڈ یہ جو لین ہوں گی نا یہ امبلیکیٹڈ نہیں ہوں گی مطلب ان کے سینٹر کے اندر آپ نے دیکھا کہ دیپریشن ہوتا ہے کچھ کے اندر لیکن جو چکن پوکس ہوں گا اس کے اندر دیپریشن آپ کو دکھے گا نہیں لیکن جو یہ والی ہوں گی نا اس کے اندر کیا ہوگا سینٹرل دیپریشن نظر آئے گا تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جو سمال پاکس کی لین ہے نا وہ کیا ہوں گی امبلائیکیٹڈ ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ پہ لین ایڈ ڈیفرنٹ سٹیجز آف ڈیویلمنٹ مطلب شروع میں کچھ ہوں گی پھر اور پھر اور پھر اور مطلب اپنی شکل چیز نہیں کر لیں گی مطلب سٹیجز آف ڈیویلمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے میں بتاتا ہوں کس طرح اجاز کرنا ہے تو سٹیجز آف ڈیویلمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ سیم رہے گے اب لین مور کامن آن دی ٹرنک چکن والی جو ہے نا وہ ٹرنک کے اوپر جو ہے نا وہ ہوں گی جبکہ یہ والی جو ہوں گی نا وہ جو ایکسٹریمٹیز ہوتی ہیں مطلب آمز ہو گیا فیس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر پہلے نکلتی ہیں پھر بعد میں جو ہے نا وہ دوسرے ایریا پہ جاتی ہے تو اس وجہ سے چکن والے کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جو لین ہوتی ہے وہ سینٹری پیٹل ہوتی ہے باس اگزیمین نے یہ لفظ پوری کے پورے کے در یہ ایک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ لین کے سپر فیشل دیکھنا ہے اور ہم لائی گیٹڈ دیکھنا ہے سینٹری پیٹل لین ہے تو اپنے سمال پاکس کی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سینٹری فیوگل لین ہوتی ہے سینٹری فیوگل لین ہے اس کی سینٹری پیٹل اس کی آم میں بتاتا تھا جو مرگا ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ نے کہنا ہے کہ سپر فیشل لہی ہیں تو مرگ اوپر آپ کو کوئی گھڑا وغیرہ نہیں دیکھتا سٹیج آب ڈیوین میں پہلے چھوٹا چودہ ہوتا ہے پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا اور سینٹری پیٹل ہوتا ہے مطلب مرگا ہم کہا کر دیں ہیں پیٹ کی اندر جاتا ہے نا سینٹری پیٹل پیٹ کی اندر میں نے یوں یاد کیا ہوا تھا مطلب وہ ٹرانک والے ایریا پہ پہلے دانے نکلیں گے اس کے بعد پھر باقی باڈی پہ سپریڈ کریں گے اس کے بالکل اپوزیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ کر دو دیپ ہارڈ لیین سینٹرل ڈیپریشن بھی نظر آئے گا سٹیجی سیم لے گی ایکسٹریمٹی سینٹریفیوگل لیین مطلب پہلے سائیڈوں پہ نکلیں گے باڈی پہ پھر بعد میں ٹرنک کے اوپر آئے گے یہ تھا ایک ایمپورٹنٹ چکن پاکس اور سمال پاکس کے اندر ڈیفرنٹس جو بتانا بہت ضروری ہے ابھی میں ڈائیگرام ایک منٹ دکھاؤں اگر آپ کو جو ہے نا وہ نہیں بتا چال رہا تو سمپل آپ نے یہ والی ڈائیگرام جاتے کریں سمال پاکس کا یہ ہے چکن پاکس کا یہ ہے ہمارے پاس مطلب کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سٹیجی سینے میں رہتی ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کہا تھا چکن پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا پھر بڑا اور یہ سب سے چکن پاکس پہلے پیٹھ میں جاتا ہے ٹرنک کے اوپر پیٹھ کے ایرے پر نکلے گا پھر باقی پر لیکن یہ جائے بازوں پہ چہرے پہلے نکلے گا پھر باز میں دوسری جگہ پہ یہ دیکھو آپ کو میں دیکھا تھا چکن پاکس کا یہ دیکھو پہلے پیٹھ پہ نکلے گا اس کے بعد پھر یہ فیس کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گا یہ سارے کا سار آپ کو دیکھا رہا ہوں اچھا دونوں کی انکیوبیشن پیریڈ جو تھا سمال پوکس جو تھا سات سے ستر ہیں چکن بوکس ہے سات سے اکیس مطلب سمال ہے نام میں ہی کام ہے تو چھوٹا اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوگا اچھا پریڈرومل جو تھا وہ شروع شروع میں جو سمٹم وہ شروع میں ہی سویر آ جاتے ہیں یہ والی ایک بات ہے باقی یہ یہ بھی ڈیفرنس لکھا ہوا ٹھیک ہے پاکس ہون دی آرم اور لیک کے اوپر جو تھا سمال پوکس چکن والا ٹرنگ کے اوپر مطلب مور پاک اون دی باڈی ہو گیا اچھا ڈیتھ یوزیلی وان ان ٹین لیکن ویری انکامن جو ہے اس کے اندر ڈیتھ ہوتی ہے باقی اگر کوئی اچھی ڈیائگرام مجھے مل جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ یہ دیکھو میں نے کہا تھا چکن پوکس جو ہے نا وہ پہلے پیٹ کے اوپر نکلتا ہے یہ والی ڈیگرام آپ دیکھو یہ دیکھو چکن پوکس پہلے پیٹ کے اوپر جاتا ہے ٹرنگ کے اوپر چکن پوکس سارے سارے پیٹ کے اوپر نکلتا ہے پھر بعد میں آرم کی اوپر جا رہا ہے سمال پوکس پہلے بازو پر نکلے گا پھر پیٹ کی طرف جائے گا یہ کیا ہوگا پھر سینٹری پیٹل پیٹ کے اوپر نکلتا ہے یہ سینٹری فیوگل ٹائپ اپ لے ہیں تو وہ سارے کے سارے میں نے ڈسکس کر دیئی ہیں آپ کو سمجھا گیا پھر بھی اگر کسی کوئی مسئلہ ہو تو وہ گوگل کر لے یا پھر مجھے بتا دے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ہم کر دیں گے یہ تھوڑا سا امپورنٹ کوئسٹنس ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں گے باقی دعا میں یاد رکھیں ابھی کچھ رہا گئے ہیں آرنے وائرس تو وہ ڈسکس کر دیں گے ہم وائرولوجی کو جانا وہ آج ہی کمپلیٹ کرنے کوشش کرتا ہم بس دعا کرنا میری طبیعت سے دے مجھے بخار بھی کافی زیادہ نظرہ بھی کافی زیادہ پتہ نہیں کس طرح میں کنٹرول کر کے اینیویس تھینکیو سو مچ اللہ حافظ